دوستو نوشکر آپ کا سواگت ہے تیزس فلوک کی آج کی سپیشل ویڈیو میں دوستو آج لگ بگ دو مہنے بعد میں آپ کے لیے سپیشل ویڈیو بنا کر کے لارہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دو مہنوں میں میں نے لگاتار بڑے بڑے سورومز ہولسیلرز اور مینیو فیکچرز کی ویڈیو آپ لوگوں کو لا کر کے دیو ہے چاہے وہ کانپور ہو دیلی کا گاندھی نگر ہو ٹینک روڈ کرول باغ ہو جائپور ہو میرٹ ہو تو بہت جنگہ کی ویڈیوز میں نے آپ کو دیو ہے کیونکہ میں آپ کو لگاتار بیجنس کی ٹپس دیتا ہوا آ رہا تھا اور بار بار آپ لوگوں کی کوششنز ہی یہ آتے تھے کہ سر آپ ٹپس وربلی دیتے ہو آپ ہمیں کسی دکان کے ریویو دکھائے کپڑوں کے ریویو دکھائے کہ کس طرح کا مال ہوتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لیے میں دوڑ بھاگ کر کے بہت جنگہ کونٹیکٹ کر کے گیا کچھ ویڈیوز اس میں پرموشن تھی کچھ ویڈیوز اس میں نون پرموشن تھی کل کی ایک ویڈیو جو میں نے بتائی تھی کہ گراہک کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ ویڈیو ابھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کا ایک بڑت بڑا ریجن تھا جبکہ views بھی اور response بھی اچھا رہا تھا ایک تو ریجن تھا اس کا کہ جو manufacture تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ جو directly selling ہوئی ہے وہ دکھائے دوسرا جو اس کے اندر customer تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہماری ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے ہم اچھے نہیں لگ رہے میں نے سمجھانے کے کوشش کی مگر نہیں سمجھ میں آیا ان کی مگر چلیے چھوڑیے کوئی بات نہیں دوستو آج کی important tips میں آپ کو بتانے والا ہوں دو مہینے کا experience آپ کو بتانے والا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا کہاں پر آپ لوگ مار کھا رہے ہو جب آپ نیا بیجنیس اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کے سامنے جو problem face ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ کوئی دہرہ دون کی سیڈ کا ہے کوئی بومبے کی سیڈ کا ہے کوئی دلی کی کوئی میرٹ کی تو الگ الگ area میں سب لوگ بسے ہوئے ہیں لیکن گاندھی نگر ٹینک روڈ کا نام ہے تو بہت questions ایسے آتے ہیں کہ سر ہم اپنے آج پاس کے جو famous market ہے وہاں سے مال لے دلی گاندھی نگر سے مال لے احمد آباد سے مال لے یا کہاں سے مال لے تو آج اس کا نچوڑ جو میرا experience پچھلے last دو مہینوں کا رہا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو reviews تو آپ لگاتار آپ کے لئے آتے رہیں گے میں manufacturers اور wholesaler کے reviews لاتا رہوں گا ان کے showroom کے address اور ان کے جو fabric ہے جو quality ہے جو behavior ہے جو rate ہے سب کچھ بتاتا رہوں گا مگر جو experience ان reviews کو دیتے ہوئے آپ لوگوں کے لئے جو tips لائے ہوں میں وہ بڑے کام کیونے والی ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور شیئر ضرور کیجے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو نمسکار میں ہوں پریلا سنگھ آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو دوستو دو مہینوں سے جو میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ رہنے والے کہیں کے بھی ہو سب سے بڑا میٹر ہے کہ آپ کو خریداری کرنا سیکھنا پڑے گا آپ گاندینگر سے لو احمد آباد سے لو مومبائی سے لو یا دیش کے کسی بھی ہولسیلر سے آپ مال لو لیکن جب تک آپ کو خریداری کے پوئنٹ نہیں پتہ ہوں گے تب تک آپ کہیں پر بھی چلے جائیے وہیں پر آپ لوٹو گے اور لوش لوٹنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے خریداری کے پوئنٹ آپ کو سمجھنے پڑے گے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے آس پاس کیا ریکوارمنٹ ہے آپ کے آس پاس آپ کی مارکٹ میں کونسا فیبریک چلتا ہے کتنے رینج کا چلتا ہے دو بات آپ کو بہت constantly یاد رکھنی ہے کونسا فیبریک کس فیبریک کی ڈیمانڈ ہے کتنے ریٹ کا ہے وہ آئیٹم آپ کو یاد رکھنا ہے کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ سپوز کیجئے میں یہ ٹریک سوٹ پہنے بیٹھا ہوں یہ ٹریک سوٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کسی ایسے ایریے میں بیٹھے ہوئے اور ایک جگہ ایسا ہے کہ یہ ٹریک سوٹ پورے سال بھر میں ماتر پانچ ساتھ ہی بکتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا مال خریدنے سے پہلے چاہے کسی بھی ہول سیلر کے پاس آپ چلے جاؤ دوسری بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ آپ جس ہول سیلر کے پاس جا رہے ہو تو آپ کو اپنا بجٹ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے یدی آپ کے پاس پچاس ہزار روپے کا بجٹ ہے اور ریکوارمنٹ آپ کو ستر ہزار روپے کی ہے تو آپ اسے کس طریقے سے کمپرومایز کر کے اپنے بجٹ میں لاؤ گے وہ آپ کو ایک کپی پیپر پہ لسٹ بنانے پڑے گی کہ کہاں پر کون سا پروڈکٹ آپ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ جب آپ ہول سیلر سے مال لینے کے لیے جاتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی سے بھی ہول سیلر کی بات لے لیجے وہ پورے کے پورے پیکٹ آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ ان سے مول بھاؤ کر سکتے ہو ایک بات پر جو پیکٹ چھین گڑڈیوں کا ہے آپ انہیں کلر کہ یہ مجھے چھین پیس بلکل نہیں چاہیے یہ مجھے تین پیس چاہیے وہ تیار ہوتے ہیں تین پیس کے لیے تیار ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی گڑڈی یادی پوری ہے تو آپ کو پوری لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماتر آدھی کسی بھی پروڈیکٹ کی ہو آدھی کی بات کیسے آدھی آپ کو مل جاتے ہیں ہول سیلر میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کی ویرائیٹی زیادہ بن جاتی ہے پیسے کم لگتے ہیں کیونکہ یادی آپ چھین پیس لوگ ہیں تو اس کا زیادہ بجٹ بیٹھے گا اور وہی ویرائیٹی آپ تین پیس میں لوگ ہیں الگ الگ ویرائیٹی تو اس میں کم بجٹ میں آپ کی زیادہ ویرائیٹی آجے یہاں پر آپ کو یہ کلر کرنا ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہول سیلر پر لشٹ بنا گے رکھتے ہیں کہ مجھے جیکٹ یہ والی فول باجو کی چاہیئے کوئی کہتا ہے مجھے یہ جینس چاہیئے تو اس میں کیا کرتے ہو آپ جتنا زیادہ چھڑوا سکتے ہو اتنا زیادہ چھڑوائیے ڈیجائن جادے سے زیادہ رکھئے اور ویرائیٹی کم سے کم رکھئے سمجھ میں آ رہا ہے کوانٹیٹی کے میں بات کروں کوانٹیٹی کم سے کم رکھئے ایک ڈیجائن میں اور ویرائیٹی آپ ڈیجائن جادے سے زیادہ رکھئے یہ پوئنٹ آپ کو کلیر ہو گئے ہوگے میں امید کرتا ہوں ایک اور اس میں میں پوئنٹ بتا دیتا ہوں ہول سیلر پر کہیں بھی چلے جائیے ہول سیلر سے آپ جا کر کیا پوچھتے ہوگی سر اسٹارٹنگ کہاں سے ہے تو ہول سیلر کم سے کم پرائس باتاتا ہے لیکن وہ پرائس باتاتا ہے جس کو آپ اپنی دکان کے اوپر نہیں بیس پاؤ گے وہ پرائس ہوتا ہے جو فٹ پات پر یا فیری والے کام کرتے ہیں ان کے لئے وہ پرائس ہوتا ہے تو آپ انہیں کلر کہیے سر ہماری اپنی سوپ ہے ہمیں سوپ کے لئے آپ سٹارٹنگ پرائس بتائیے جو ہماری دکان کے اوپر مال بکھ سکے تو پھر وہ آپ کو اپنی دکان کا منیموم پرائس نہ بتا کر کے وہ پرائس بتائیں گے جو دکانوں کے اوپر چلتا ہے پھر آپ کوالٹی دیکھیں اس پروڈیکٹ کی کیا یہ پروڈیکٹ آپ کی دکان کے اوپر نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا یادی آپ کو وہ کوالٹی وہ ریٹ جز کرتا ہے سیٹسفائی ہوتے ہو تو تب آپ اس مال کو خرید دیے دوستو ہینڈل آپ اپنے کسٹمر کو کیجئے یا خود آپ ہولسیلر سے مینیو فیکچر سے ہینڈل ہو یہ جو ویڈیو آج ڈیلیٹ ہوئی ہے اس ویڈیو کا سب سے بڑا دیش سماعت ریتنا تھا کہ آپ سمجھ جائے گی جو دکاندار ہے مینیو فیکچر سے کس طرح کی سمال لیتا ہے اس میڈم نے بہت سارے آئٹم نکلوائے دیکھے اور جو جو پسند آیا کہ اول اسی کے دو دو تین تین پیس یا چھے چھے پیس نکلوائے یادی بارہ پیس ہے تو چھے نکلوائے چھے پیس ہے تو تین نکلوائے تو یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا آج آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے چاہے آپ جہاں سے مال لہ رہے ہو اس مینیو فیکچرز کو ہینڈل کرے یا اپنے کسٹمر کو ہینڈل کرے آپ بیچ کا مادھیام ہو آپ کے ادھر سیڈ میں کسٹمر ہو اور ادھر سیڈ میں آپ کے مینیو فیکچر ہے ہول سیلر ہے جن سے آپ مال لاتے ہو تو دونوں میں ایسا کمپیریشن ہونا چاہیے کہ دونوں کو آپ اس طریقے سے پکڑ سکو ادھر سے مال لیا ادھر دیا ریٹ وازیب ہونا چاہیے مارکٹ کے انوشار آپ کی جس طرح سے آپ کی مارکٹ میں ریٹ چلتا ہے دوستو میں فوکس صرف اتنا ہی ہے کی ویرائیٹی آپ کو بنانی ہے ویرائیٹی آپ کے پاس ہوگی تو کسٹمر کو آپ کھا جاؤگے اور یادی آپ کے پاس ویرائیٹی نہیں ہوگی مال کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کسٹمر آپ کو کھا جائے گا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سب کہتے ہیں میں نے بھی آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں ایسا کہا ہے کہ آپ دس ہزار روپے سے بیجنیس سٹارٹ کریں پچاس ہزار سے بیجنیس سٹارٹ کریں ہاں ہو جاتا ہے لیکن آپ ایک جگہ بیٹھ کر کسی اچھے شو روم پر یا سوپ پر بیٹھ کر کے کسٹمر کی پورتی پچاس ہزار میں نہیں کر سکتے ایک لاکھ روپے میں بھی نہیں کر سکتے آپ کو اتنا پیسہ اس میں لگانا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کسٹمر جس ویڈیوز میں آپ کام کر رہے ہو اس کی ویڈیوز آپ کسٹمر کو پوری دے دے دیکھیں ویڈیوز کیسے بنتی ہے آپ کے پاس سپوچ گے جنس اور سٹ کے آپ کام کر رہے ہو تو جنس میں آپ کی تین سو روپے کی جنس بھی ہونی چاہیے تین سو کے بعد آپ کی ساڑھے تین سو کی جنس ہونی چاہیے پھر چار سو کی جنس ہونی چاہیے پھر ساڑھے چار سو کی پان سو کی ساڑھے پان سوگی، چھ سوگی، ساڑھے ساڑھے ساڑھ سوگی، ساڑھے ساڑھ سوگی، ساڑھے آٹھ سوگی، نو سوگی اور ہزار کی تین سو سے ہزار تک کی جینس آپ نے لے لی تو یہ ہو گئی ویرائیٹی اب ان ویرائیٹی میں آپ کو تین تین دو دو ڈیجائن رکھ لیجے بہت ہے کیونکہ دو دو ڈیجائن بھی رکھو گے تو بہت زیادہ ویرائیٹی آپ کے بن جائے گی اسی طرح سے سرٹ ہیں آپ منیمم سے چلیے دہیسو روپے کی شرٹ سے لے کر چلیے اور ہزار روپے کی برانڈڈ شرٹ رکھے زیادہ کام تام مت بڑھائیے جینس اور شرٹ کا کیجئے یا آپ کے پاس اچھا بجٹ ہے تو آپ اس میں ٹی شرٹ جوڑ لیجئے ایم ایل ایکسل ڈبل ایکسل ڈبل ایکسل ڈبل ایکسل تب کی بھی رکھئے زیادہ تار ایل اور ایکسل اور ڈبل ایکسل تین سائز بہت زیادہ چلتے ہیں اس سائز کام شلتا ہے ایم سائز میڈیم سا سائز ہے ڈبل ایکسل ، ایل ڈبل ایکسل ڈبل ایکسل یہ سائز چلتے ہیں تو ایل ایکسل ڈبل ایکسل ڈبل ایکسل میں آپ تھوڑی سی زیادہ ڈیزائن ڈایئے ایم میں کم ڈیئے ایس میں اور کم ڈیئے ٹیبل ایکسل ڈ nin ڈھوں ڈیزائن ڈیزائن دو سو ڈھائی سو لگ بک سات سو آٹھ سو روپے تک کی رینج آپ رکھئے اس طرح بنتی ہے ویرائیٹی یہ ویرائیٹی بنانے کے لیے آپ کو اپنے ہول سیلر سے تھوڑا تھوڑا سا مال لینا پڑے گا پورے گڑڑے کے گڑڑے اٹھا کر مت لائیے الگ الگ ڈیجائن لیجے جب آپ زیادہ پیسو کا مال لیں گے تو وہ دیں گے آپ کو تو یہ ایکسپیرنس میرا رہا ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیے آپ کو کسٹمر کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے آپ کو اپنی خریداری کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے اور اس خریداری سے کس طرح سے بینفٹ اپنے کسٹمر کو بیچ کر کے مال رکھنا ہے اپنی پروگریس کرنی ہے جس سے کہ کسٹمر آپ کو آخر نہ کھائے آپ کسٹمر کو دکان میں بڑھتے ہی کھا جائے اتنا دم آپ کی دکان میں ہونا چاہیے اور یہ دم تب بڑھتا ہے جب آپ کے پاس ویرائیٹیوں کا بھنڈار ہو چاہے آپ کے پاس دو آئیٹم ہو سٹ جینس تین آئیٹم ہو سٹ جینس ٹی شٹ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجٹ تو ہے نا ہی سٹ بھی جینس بھی ٹی شٹ جی انڈر بھی اربن یان پتہ نہیں اڈگم سٹ کو کیا کیا آئیٹم بھر لیتے ہیں اور پھر ان کے پاس وہ ویرائیٹی نہیں ہو پاتی پوری کسٹمر آتا ہے تین سو کی آپ نے کوئی آئیٹم دکھا دیا پانسو کا دکھا دیو ان سے اچھی اور ہے ویرائیٹی دکھائیے تو آپ کہتے ہو کہ اس سے اوپر تو ہمارے پاس ہے یعنی تو کسٹمر وہیں پہ ٹوٹ کے چلا جاتا ہے دوستو دیان رکھنا ویرائیٹی فل رکھو چاہے آپ کے پاس کیٹیگری دو ہو یا تین ہو اپنے بجٹ کے حساب سے چلو بجٹ آپ کے پچاس آزار روپے میں بھی بن سکتا ہے پچاس آزار روپے میں آپ ٹی شٹ ٹی شٹ لگا دیجے ویرائیٹی رکھ جی آپ پچاس آزار میں بہت اچھی ویرائیٹی بن جائے گی آپ کے پاس جنس جنس کیا جائے گی جیسے جیسے کام بڑھے گا دیرے دیرے کام بڑھاتے رہیے اس لیے آپ پچاس آزار میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہو آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے فیری لگانے والے بھی دیکھے ہوں گے کہ جنس جنس کسی کے پاس جنس کی فیری لگا رہا ہے کوئی ٹی شٹ کی فیری لگا رہا ہے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے کہ وہ جادہ مال ایک ویرائیٹی میں دکھائیں گے تو کسٹمر ٹوٹ کر پڑے گا ان کا نکلے گا جو مجدوری ہے وہ نکلے گی تو دوستو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسٹمر کو ہینڈل کرنا سیکھیں اور منیوفیکچر کو ہینڈل کرنا سیکھیں تو آپ بیجنس میں سفل ہو جاؤ گے اور دوستو ریویوز آتے رہیں گے آج جب آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو میں سورت جا رہا ہوں گا سورت کی ویڈیوز میں ڈیریکٹ لی آپ کے لیے لانے والا ہوں کیونکہ سورت ایک بہت بڑا گڑ ہے اور ڈیریکٹ لی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہاں پر کون کون سے منیوفیکچرز اچھے ہیں میں ڈیریکٹ لی جاؤں گا کوئی پرموشن کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں وہاں پر ڈیریکٹ لی میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے وہاں پر کون کون سے منیوفیکچرز ہے جو کفائیت ہی ہے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے مال اچھا بھیج سکے کوشش کروں گا زیادہ زیادہ جنون کسٹمرز کی مینیفیکچرز کی یا ہلسیلرز کی ویڈیو میں بناو اور کچھ جاننا چاہتے تو کمنٹس کریں جرور میں اس کے بارے میں جرور بتاؤں گا صورت کی میری تیاری ہو چکی ہے اسی ٹیک سوٹ کو پہن کر کے میں صورت جا رہا ہوں کے والا آپ لوگوں کے لئے اور جان کر ہی دینا چاہتا ہوں کہ وہاں سے میں سب ویڈیو بنانا کی کوشش کروں لیڈیز گارمنٹ میں بھی کروں اور منز میں بھی کروں کوشش کروں گا دیکھتے ہیں کون کون ملتے ہیں مجھے اور کون ہم سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیونکہ بینا پرمیسن کے تو ہم بنا نہیں سکتے لیکن آپ کو میں کچھ نہ کچھ صورت کا ویڈیو بنا کر کے دوں گا جس سے کیا آپ لوگ بینیفیٹ میں رہو کیونکہ صورت گڑ ہے کپڑوں کا اور کپڑوں میں ریڈی میٹ گارمنٹ میں بہت اچھی ویڈیو اور بہت اچھ مارجنس وہاں سے لے کر کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنی دکان کو یہاں سے تقریباً دس پندر پرسنٹ بیس پرسنٹ تک کا کم ریٹ آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے اور دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے کیا ہوتا ہے پہلی بار جا رہا ہوں تو پتا چل جائے گا آپ لوگوں کو بھی دوستو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اور بیل آئیکن کو جرور دبالیجئے گا کیونکہ ہماری نوٹیفکیشن آپ کو ہماری ویڈیو کے ساتھ ملتی رہے تو تب تک کے لئے دھنیوا thank you very much ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much ملتے ہیں سورت کی ویڈیو میں next ویڈیو میں اور کل کی ویڈیو بھی میں کچھ نہ کچھ special لاؤں گا آپ لوگوں کے لئے تب تک کے لئے دھنیوا thank you so much namaskar